موسیقی 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 بکشن آیا انہوں نے کراچی کی انڈسٹریز کو لاہور خیصل آباد جہاں جہاں انڈسٹری تھی وہاں ویزٹ کیا اور ویزٹ کرنے کے بعد حکومت پاکستان کو رپورٹ دی کہ بہت ضرورت ہے آپ کے ہاں کمی ہیں مینجرز کی اور ڈپٹی مینجرز کی جو خصوصت کے ساتھ مین پاور کو ڈیل کریں تو آپ اس اس لحے میں ایک انسٹیٹیوٹ قائم کیجئے فیڈرل گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ قائم کرے جہاں پر لیبرٹریشن کے اندر ڈپلومہ کرایا جائے اور چھے مہینے کا ٹریننگ پروگرام انہوں نے ترطیب کر کے ہمیں بنا کے دیا تھا پھر حکومت پاکستان نے اس کو مندور کیا تھا اور اس کے بعد یہ ادارہ قائم ہوا تھا پہلے یہ ادارے کا نام تھا ڈیلٹ ڈیل ای ٹی ڈیریکٹ ٹورٹ آف لیبرٹریشن ٹریننگ یہ قائم ہوا تھا اور اس کے تحت جو ہے اس کا ڈاریکٹر جنرل جو منسٹری اب لیبر کا ڈاریکٹر جنرل تھا اسے ایک صافی شو ڈاریکٹر جنرل ڈیلٹ کا اس زمانے میں مقرد کیا گیا اور اس کے بعد اس کے ماتحتی میں ایک سیکرٹی تھے اس زمانے میں وہ لیبر کے ایکسپرٹ تھے اور انڈیا میں بھی وہ لیبر منسٹری کے اندر وابستہ تھے ان کا نام تھا بدیو دن صاحب بدیو دن خال صاحب تو ان کو سیکیرٹی ٹرینڈنگ مقرر کیا اور یہ ادارہ جو ہے انہوں نے قائم کر دیا ملیسی اب لیبر کے اندر ہی دو کمروں پر مجتمع اور انہوں نے پھر اس کے بعد پلین کر کے ٹرینڈنگ کا پروغام ترطیب دیا چھ مہینے کا اور اسے کہتے تھے لیبر اپریشن کا ڈپلومہ چھ مہینے کا سکھ منس ڈپلومہ کورس جو جور میں آب بھی ہی تھے اس میں یہ وفاق کے پاس آئی جا رہا ہے یا یہ سندھ کے پاس آ چکا وفاق کے پاس تھا وفاق کے پاس تھا اچھا تو اس وقت کی کارکردگی میں اور آج کی کارکردگی میں کوئی ڈپرنس نظر آ رہا ہے آپ کو بہت بڑا ڈپرنس ہے وہ یہ کہ ابھی ڈی جی کوئی اس وقت تو کوئی ڈی جی ہے نہیں جو ہے وہ انہوں نے لیبر کے ڈاریکٹر کو وہ ایڈیشنل چارج دے دی ہے کہ آپ نیلات کے کام کو بھی دیکھتے رہے اب لیبر کا ڈاریکٹر آپ سمجھتے ہیں کہ کتنا مصروف ہوتا ہے وہ دن رات اپنے لیبر کے ایشیوز میں اور بہت سے کام ان کے ہوتے ہیں اس میں مصروف ہوتا ہے اس سے فرصت ہی نہیں ملتی تو نیلات وہ بہت کم آتا ہے اور مہینے میں کوئی دو دفعہ یا تین دفعہ آتا ہے اور آنکہ کچھ فائلیں وغیرہ جو ہوتی ہیں ان کو دیکھتا ہے اس پر اپنے دستخط فرما کے چلا جاتا ہے تو اور فیکلٹی بھی ان کے پاس اس وقت نہیں ہے تو فیکلٹی ہوتی ہے اسسٹن ڈاریکٹرز ہیں ڈپٹی ڈاریکٹرز ہیں ڈاریکٹرز ہیں نو بڈیز ڈیئر سب ریٹائر ہو گئے تو ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی بھی نئی انہوں نے بھرتی نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹھارویں فرمین کے بعد اس ادارے کی کارکنگی بری طرح متاثر ہوئی ہے ہاں متاثر ہوئی ہے اس لیے کہ فل ٹائم ڈی جی نہیں ہے نا فل ٹائم ڈی جی اگر ہوگا جب تک فل ٹائم ڈی جی تھا سندھ گورنمنٹ میں بھی کچھ کچھ سرسہ فل ٹائم ڈی جی تھا ہمارا نیلت کا ہی تھا ہمارا ساتھی تو وہ اس نے جب چار لی تو اس نے کام اچھا چلایا اس کے بعد وہ ریٹائر ہوئے تو دوسرا آیا اس نے بھی کام اچھا چلایا لیکن وہ بھی ریٹائر ہو گیا تو اب پوسٹ خالی پڑی ہے اب انہوں نے ڈائریکٹر لیبر سندھ والے کو چارج دے دی ہے اس کی ایڈیشنل چارج اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کورس ہی ہوتے تھے جو ڈبلوما ہوتا تھا چھ مہینے کا وہ بھی نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا کوئی کورس نہیں ہو رہا نہ ڈبلوما ہو رہا ہے نہ شارڈ کورس ہو رہا ہے اس لیے کہ فیکلٹی بھی نہیں ہے ان کے پاس تو کوئی کام ہو ہی نہیں رہا ہے دراصل بس چپ کر کے بیٹھے ہیں کوئی کام نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لیبر ایڈنسٹریشن کے حوالے سے جو ٹریننگ دی جاتی تھی جو لوگوں کو اب وہ نہیں دی جاری اس کا مطلب ہے کہ لیبر کے حوالے سے کام بلی طرح متاثر ہو رہا ہے لیبر متاثر ہو رہا ہے جی 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 بلکل اس لیے کہ کوئی فل ٹائم فل ٹائم جب تک کوئی ڈی جی اس کا نئی اپائنڈ کریں گے فیکلٹی اپائنڈ نہیں کریں گے تو کام کیسے چلے گا فیکلٹی بھی نہیں ہے سارے جو ریٹائر ہو گئے وہ پوستیں خالی پڑی ہیں انہوں نے بھری نہیں ہے اب بھرنے کے لئے یہ ہے کہ مسلم پسٹس کمیشن میں جو ٹائم میچ آئے گی اخباروں میں پھر لوگ اپلائی کریں گے پھر انٹریو ہوں گے پھر سیلیکشن ہوگی تو لیندی پروسیج تو ان کو کرنا چاہیے تھا لیکن ابھی تک کسی نے نہیں کیا میری ملاقات میری ملاقات ہوئی تھی بی جی صاحب جو نئے دائریکٹر نے بر جو انچان دی جی ہے انہوں نے مجھے بلایا تھا تو میں ان کو یہی مشورہ دیا جی اپائنڈ میٹ کریں فیکلٹی کی پوستیں خالی ہیں اور پوستیں بھی آپ کے پاس خالی ہیں میں اپنے ناظرین کے لئے یہ بھی جاننا چاہتا ہوں آپ کی وجہ سے کہ یہ بی جی اس کی پوست ظاہر ہے کہ جی اس کی پوستیں آشار کی جی اس پر بی جی ہوتی ہے یہی کہ دی جی کی اور اس وقت انہوں نے جو نے بل کر ڈائریکٹر ہے اس کو بھی انہوں نے ڈائریکٹر جنرل بنا دیا ہے اس کو بھی انہوں نے اپگریٹ کر دیا تو وہ بھی وہ بھی جی کنھوں نے کر دی ہے جی جی پلکل الگ ہونا چاہیے اسٹیٹیوٹ ہے تو اسٹیٹیوٹ کے اندر وہ آدمی آیا ہے جو ٹریننگ مائنڈیڈ ہو جس کا بیگراؤنڈ ایڈیوکیشن کا بھی ہو تو وہ کام کرے گا نا اب جو آدمی کا بیگراؤنڈ ہے ہی نہیں وہ کیسے کام کرے گا اور دوسری چیز یہ ہے کہ فل ٹائم وہ بیٹھے گا تو کام کرے گا وہ فل ٹائم تو ہے نہیں جڑے کر کام وہاں لیبر کا ہے تو یہاں آتا ہے کبھی کبھی تو یہاں آکے خالی فائلنگ دیکھتا ہے اچھا فیکلٹی بھی نہیں ہے تو ٹریننگ گوڑ کرے گا فیکلٹی بھی ان کے پاس نہیں ہے پہلے پوری تھی اسٹیٹن ڈیریکٹر وغیرہ یہ بہت ساری پوستر ان کے پاس خالی پڑی ہے تو اس کو ان کو نیپا کے قریب یہ گلچن میں گلچن تو اینڈیوڈسٹری روڈ پہ ہے ہمارا سارا ڈیلٹ آپ نے دیکھا ہوگا سفری پارک کے دفتر اپنی جگہ ہے ہاں سفری پارک کے اپوزٹ ہے چنوٹسکول کے ساتھی چنوٹسکول کے ساتھی ہے نہیں وہ ٹھیک ہے لیکن میں پوچھوں وہ دفتر اپنی جگہ ہے لیکن لوگ نہیں ہیں اس میں ہاں دفتر تو ہے لیکن میں نے عرض کیا کہ افسر جب تک نہیں ہوں گے تو کیسے کام چلے گا کیسے کام چلے گا اچھا میں اب یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ وہ جو چھ مہینے کا کوٹس آپ پراتے تھے اس سے نیبر کو کیا فائدہ ہوتا تھا یا انڈسٹریز کو کیا فائدہ ہوتا تھا اس سے جی یہ کہ جو کہ اس میں ہم سارے لیبر لاز پڑھاتے ہیں لیبر پالیسیز پڑھاتے ہیں لیبر نیسیشن پڑھاتے ہیں اور ٹرینڈوینڈ کے متعلق بھی معلومات دیتے ہیں کلیکٹیو بارگیننگ اور بہت سی چیزیں انہیں پڑھاتے ہیں سمجھاتے ہیں تو اس سے ان کی بڑی جو ہے وہ ٹریننگ ہوتی ہے اور انہیں کافی معاملات جو ہے وہ پتہ چلتے ہیں جی بخالصہ تو اس کے لیے یہ بڑا ایک مسئلہ ہو گیا نا کہ آئیلو انہیں یہ ادارہ قائم کروایا آئیلو کیا اس پہ کوئی اعتراض نہیں کنا نہیں آئیلو تو اعتراض کیا کرے گا آئیلو سے تو اگر ہم کوئی ہیلپ مانگتے ہیں سیمینار کرانے کے سنسلے میں یا کوئی ورکشاپ کرانے کے سنسلے میں تو وہ ہمیں اسس کرتے ہیں اور اپنے ایکسپرٹ بھی بھیجتے ہیں کبھی ضرورت ہوتی ہے تو وہ کچھ ہمیں ہلکی سی فائننشل ایڈ بھی اس سمینار کے لیے یا ٹریننگ پروگرام کے لیے دیتے ہیں جب کبھی کرتے ہیں ایسا ان کے ساتھ تو باقی آئیلو تو یہ تو پاکستان کی حکومت کو یا سید کی حکومت کو کرنا چاہیے میں اس میں پوچھ رہا ہوں اس تناظر میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ کیونکہ پاکستان آئیلو کا سیگنیٹری ہے اور آپ یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ آئیلو ہی کہ کہنے پر یہ ادارہ ٹائم کیا گیا تھا اس کے مجھترے پر ٹائم کیا گیا تھا تو اب اس ادارے میں کام کرنا چھوڑ دیا ہے اس ادارے کا فنکشنیلٹی پر ہو گئی ہے تو کیا آپ کے حال میں آئیلو ادارہ نہیں کر رہے اور اس کو ادارہ نہیں کرنا چاہیے اب آئیلو تو چونکہ انٹرنل میٹھ رہا ہے نا حکومت پاکستان کو یا سندھ حکومت کو دیکھنا ہے آئیلو تو اسیس کرتا ہے گائیڈ کرتا ہے اس اس لئے میں اگر ان سے کوئی رہنمان نہیں میرے سوال میرے سوال میرے سوال سمجھ لیے میں پوچھے رہا ہوں کہ کیونکہ اس کارکتنی کی ختم ہوئی اس پر ادارہ نہیں کرتا ہے ہاں اب اس اس لئے میں اگر کوئی اسے آئیلو کو کوئی کمپلینڈ کرے گا کوئی پارٹی کوئی کنسر بات بہ آدمی تیجون والے یا اپلایا یا کوئی اس طرح کے لوگ تو پھر اس اس لئے میں وہ کہہ سکتی ہے اور اچھا ابھی کمپلینڈ نہیں ہوئی ہے ابھی کمپلینڈ نہیں ہوئی ہے دن سال ہو رہے تھا ڈی دن سال سے آگر جانسہ ہو رہے ہیں آہاں تو ابھی کمپلینڈ نہیں ہوئی ہے آپ کے ساتھ آواز کلیر آپ کی اس میں نہیں آ رہے ہیں میں پوچھے رہا آپ سے کہ ابھی تک کسی نے اس دس سال کا اپنگ مل گیا اور اس کی کمپلینڈ آئیلو سے نہیں چیئے ابھی تک نہیں کسی نے نہیں کسی نے نہیں بس اس سے میں یہ کہ ہمارے جو آخری ڈی جی تھے تو انہوں نے ان کے ساتھ مل کے ایک دو کورس آئیلو کے ساتھ داول کے ساتھ ایک آٹھ کورسز کیے تھے اب وہ ریٹائر ہو گئے تو اس کے بعد اس کو یہ بے خیال میں تین چار سال ہو گئے تو وہ آخری کوشش وہی تھی ان کے ساتھ اس کے بعد آپ کی کبھی کنسرن آتھورٹیز سے بات ہوئی کبھی میرسٹر لیبر سے بات ہوئی اس حفالے سے کہ بھائی اس کو فنکشنل کریں آپ یا گونوں نے کوئی بتایا کہ ہم اتنے اقترے میں کر لیں گے اس طرح کی کوئی بات ہوئی نہیں جی نہیں میری کوئی بات نہیں ہوئی اچھا اچھا ٹھیک ہے بہت شکریہ جناب آقیم علی شاہ بخاری صاحب آپ نے گفتگو کی بہت شکریہ آپ اس کو تھوڑا اس طرح سے کریں کہ حکومت جو اس وقت ہے سندھ کی ان کو کہیں کہ جی یہاں پہ فل ٹائم بی جی رکھیں فیکلٹی رکھیں فیکلٹی کے بغیر کیسے ادارہ چلتا ہے اور جو پوسٹے خالی ہیں ان کو بھروائیں اور اس ادارے کو فنکشنل کریں تاکہ اپنے کورسز وغیرہ ٹرکر پروگرام جاری ساری رکھیں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کو بہت شکریہ آپ خالی صاحب آپ نے کو بہت شکریہ اللہ افتی